اسلام علیکم آج ہم گاڑیوں کے گورک دندہ کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کیسا گورک دندہ ہے جس طرح سے پوری دنیا کے اندر عبادی بڑی اسی طرح سے لوگوں کا جو سورس اف انکم تھا وہ بڑا پیسہ آیا تو پھر لوگوں نے اچھا گھر اچھے کپڑوں کے ساتھ ساتھ یہ کوششی کہ ان کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے اب پاکستان کے اندر گاڑیوں کی قیمتیں کیا ہیں یورپ کے اندر گاڑیوں کا کاروبار کیا ہوتا ہے یہاں پہ کون سا برینڈ کس طرح کی جو گاڑیاں ہیں وہ زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور بالخصوص جو اپنے پاکستانی کشمیری ایشین اس ملک میں گاڑیاں بیچنے کا یعنی کہ خرید و فروک کا جو کام کرتے ہیں ان سے بات کروائیں گے اور بالخصوص کیا برطانیہ اور یورپ سے پاکستان کے اندر گاڑیوں کو لے جایا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار کیا اور اس عمل میں پاکستان حکومت کی کوئی معاملت ہے یا نہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں آج کے آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ سڑکیں وہی ہیں گاڑیاں اور آبادی بڑھ گئی کتنے عرصی سے اس ٹریلڈ کی اندر ہیں مجھے تقریباً چار سال یہاں ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے میں پرائیویٹلی تقریباً دس سالی گاڑیوں کا کاروبار میں ہوں یہ کیسا کاروبار ہے دوسرے کاروبار ہیں اسی طرح کا یہ بھی کاروبار ہے گاڑیوں کا لینا اور دینا خرید و فروحت آسان ہے یا مشکل ہے بہت آسان بھی اور بہت مشکل بھی ہے مشکل اس لیے کہ ذمہ داری والا کام ذمہ داری والا کام ہے اور ہمیں گاڑیاں اوکشن سے لینی پڑتی ہیں اور ہم گاڑیاں آن لائن لیتے ہیں آج کل بغیر دیکھے جو کسمرز آتے ہیں وہ دیکھ بالکے تیسٹ ڈرائیو کر کے ان کو انسپیکٹ کر کے پھر لے کے جاتے ہیں تو یہ کاروبار شروع کرنے سے قبل آپ کو کوئی ڈگری کرنی پڑی کوئی ڈپلوما کوئی لیسنس لینا پڑی نہیں پہلے تو میں نے چھے ماہ اپنے دوستوں کے ساتھ کام کیا اس کے علاوہ میں نے اس پہ کافی ریسرچ کرتا رہا اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں کیونکہ آپ کسی کاروبار میں نہیں جا سکتے سپیچلی یوزڈ گاڑیوں میں کتنا عرصہ ہوا اس کاروبار کو کرتے ہیں تقریباً چار سالیاں ہو گئی یقیناً اب تک سینکڑوں گاڑیاں بیچی ہوں گی جی بلکو اب آپ کے پاس کئی درجنوں گاڑیاں بھی ہوں گی جی بیش ہمارے ہیں تو گاڑی لینے کے لیے ظاہر ہے ڈرائیونگ لیسنس ہو کر تو وہ گاڑی لے گا جی ایسے ہی ہے بلکو جی تو پاکستان کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا اندوں کے بھی ڈرائیونگ لیسنس بن گئے وہاں پہ تو ڈرائیونگ لیسنس نہ بھی ہو تو گاڑی لے لی جاتی ہے کبھی ایسا حادثہ اور کوئی کوشش ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی بہت کم چانسی ہے بہت کم چانسی ہے کوئی بے افکو بندہ اٹھ کے ایسے بغیر لیسنس لیے گاڑی چلا لے الگ بات ہے یہاں گاڑی لیسنس کا حصول کے لیے آپ کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اگر لیسنس کے بغیر گاڑی چلا لے تو تو وہ پولیس جانے وہ جانے ٹھیک تو اگر آپ اوور سپیڈ ہو گئے ٹریفک لائٹس کے سیگنل توڑ دیئے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کیمراز لگے ہوئے ہیں پیچھے پولیس ہے اور بہت سے چیزیں کوئی آپ کی ویڈیو بنا کے بھی بھی بھیج سکتا ہے آپ اس طرح کے غلط کام پہلے تو بات ہے آپ کر نہیں سکتے اگر سو میں سے ایک یا دو بندے کرتے ہیں تو ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے آپ اس وقت مرسیڈیز گاڑیوں بھی ہیں باقی بھی ہیں آپ ہمیں دکھانا چاہیں گے یہ مرسیڈیز ہے یہ جرمن ہے ٹھیک ہے تو یہاں یوکے میں جرمن گاڑیوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے آوڈی ہے جرمن ہے اس طرح بی ایم ڈیو ہے یہ مرسیڈیز کی سال کی ہے یہ دوزہ چودہ کی ہے اس کی قیمت کیا ہو سکتا ہے تقریباً چھ ہزار پاؤنڈ ہے چھ ہزار پاؤنڈ یعنی کہ بیس لاکھ روپیز دو ملی ہے تو پاکستان کے اندر یہی گاڑی ہو یہ بیس لاکھ کی نہیں ہے کنورٹ کر کے بھی پاؤنڈ کو روپیز میں اس سے زیادہ کیا ہے تقریباً پاکستان میں اس کی ویلیو ساٹھ لاکھ سے اوپر ہے یعنی کہ برطانیہ کے اندر بیس لاکھ روپیز پاکستانی روپیز میں جو گاڑی مل جاتی ہے مجھے آپ سے وہ پاکستان میں ساٹھ لاکھ روپی کی ہے جی ساٹھ لاکھ ہے ایک تو ٹیکس ڈالا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان یوکے اور یورپے یہاں پاکستان گاڑیوں کی پرائیس ڈی ویلیو جلدی ہوتی ہیں اور پاکستان میں پرائیسز اولویز زیادہ جاتی ہیں آپ بیس لاکھ کی آج گاڑی لیں تو تقریبا پونچ سال کے بعد وہ تیس لاکھ کی ہوگی یوکے میں آپ دس ہزار پونٹ کی گاڑی لیں دو سال کے بعد وہ پونچ ہزار کی ہو جائے گی تو اس مینز کے بیس لاکھ روپیز کی بات کر لیتے ہیں یہاں سے میں نے گاڑی لی بیس لاکھ اس کے اوپر میں نے ٹیکس دے لیا چالیس لاکھ ہو گیا اس کے بعد بھی میں اس کو پاکستان لے جا کے بیش کے بیس لاکھ روپے کما سکتا ہوں تقریبا پونچ سے دس لاکھ ایزی لیں کما سکتے ہیں گاری کی کنڈیشن اچھی ہے گاری بہت اچھی ہے تقریبا بیس لاکھ کما سکتے ہیں تو پھر میں بیوکوف ہوں یا آپ مجبور ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں اس کی دو تین وجوہات ہیں مثلا یہ ہے کہ آپ یہاں سے گاری جو حکومت پاکستان کی پالیسیز ہیں کہ وہ گارییں امپورٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں ایک تو وہاں پہ اجارہ داری ہے جو کمپنیاں بناتی ہیں گاریاں وہ پاکستان کو ٹیکس دیتی ہیں اور ٹیکس کے علاوہ دوسری مد میں بہت سے پیسے برائیبری کے صورت میں دیتی ہیں تو وہ باہر سے گاری نہیں جانے دیتے ہیں مناپلی ہے باہر سے گاری جائے گی تو ان کا روزگار ان کو لگتا ہے ہمارا رسٹ چن جائے گا فرق پڑتا ہے نا تو یہ اچھی گاری ہیں اچھی کوالٹی گاری ہیں لوگ لے کے جائیں گے پاکستان کو اس کا فائدہ ہے لوگ ٹیکس دے گاڑی چلائیں گے یعنی کہ بیس لاکھ لے کے جانے والے کو بھی بچے گا اور بیس لاکھ قومی خزانے میں بھی جائے گا تو عمران خان صحیح کہہ رہے تھے نا کہ ہم جو بندہ ایک لاکھ یو ایس ڈالر یا پاؤنڈ بیجے گا اس کو ایک گاڑی فری میں آئے گی بلکل صحیح بات ہے یہی بات ہے تو یہ لالج دینے کے بجائے بھی جو انڈسٹری ہے تو ہمیں گاڑیاں لے جانا ہے کہ اگر اجازت مل جائے تو بائی شپ جائیں گی بائی روڈ جائیں گی پرائیس صاحب موسٹی گاڑیاں تو بائی شپ جاتی ہیں اجازت تو آج بھی ہے لیکن پروسس اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اتاکہ پر ناممکن ہے اور جو گاڑیاں شریف لوگ لے کے جاتے ہیں یہاں جو ورکنگ طرح لوگ لے کے جاتے ہیں وہ پاکستان کی سیپورٹ تو آج بھی پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک اگر آپ یہ چھ ہزار پاؤنڈ کی گاڑی اس کی مالیت آپ نے بتائی فرض کریں یہ آپ مجھے بیچیں تو پرافٹ لگا کے ساتھ کی بیچ دیں گے ساتھ کی بیچ دیں گے تو یہی گاڑی اگر پاکستان میں جائے تو یہ چھ ہزار کے آپ نے لی چھ ہزار پاؤنڈ آپ کو اور پرافٹ دے گی سو گناہ زیادہ بلکل دیتی ہے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو یہاں بیچنے کے بجائے پاکستان میں بیچی پرسیس اچھا نہیں اگر آج بھی حکومت پاکستان تھوڑے سے آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے اور ٹریڈرز ایون ٹریڈرز جو آم لوگ ہیں تو پاکستان کی جائیں ملک کو فائدہ ہو پاکستان کو فائدہ ہو جی لوگ ایک تو اٹریکشن ہوگی لوگ بائل روڈ بھی جا سکتے ہیں گاریاں چلا کے لے کے جائیں تو اس کا بھی ایک فائدہ کہ لوگوں کے انٹرٹینمی بھی ہو جائے گی گاریاں بھی چلے جائیں گی اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا یعنی کہ ہمیں نہ صرف ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا گیا ہمیں یہ ذریعہ بھی نہیں دیا گیا ہمیں وہاں رینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے اور آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں گاریاں کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کرائیس اہب یہاں پہ جب آپ گاری بیچ دیتے ہیں کسی کو دیتے ہیں اگر جو چاہے تو کچھ لیمیٹیشنز ہیں کہ وہ اتنے عرصے میں واپس کر سکتا ہے اگر کوئی اس کو بسند نہ آئے تو جی بالکلی یہاں پہلے تو بات ہے گاری فلی انسپیکٹڈ ایموٹی وہ چیک کر کے ہم دیتے ہیں اس کے بعد ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ نئے کسٹمن کے نام پہ جانے چاہیے انشورنس ٹرنسوار ہوتی ہے انشورنس تو وہ خود اپنی لیتے ہیں اور اس کے اور ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں ہماری انشورنس پہ آکے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں اس کے بعد لیتے ہیں لیکن فورٹین ڈیز میں وہ واپس بھی کر سکتے ہیں اور چھے مائنے کے اندر گاری کو کوئی پرابلم ہو گیا تو وہ بھی ہمارے کھاتے ہیں ہمیں ٹھیک کروا کے دینا پڑتا ہے یا ہمیں ورنٹی کروا کے اگر آپ ایسا نہ کریں تو افکوس کاری واپس کریں گے نہیں تو پھر ہمیں کوٹ کے تھرو واپس سب کچھ دینا پڑ گیا خراجات دینے پڑتے ہیں تو بڑا کیرفل ہونا پڑتا ہے اس کاروبار میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پانچ وہ کونسی گاڑیاں ہیں جو اس ملک کے اندر لوگ پسند کرتے ہیں ان میں بیٹھنا اور سواری کرنا جب ہمارا جو میڈیم سائز کاروبار ہیں تو ہم یہاں پہ زیادہ جرمن گاڑی ہیں مرسیڈیز ہے بی ایم ڈی وی آوڈیز ہیں ٹیوٹا کی گاڑیاں یہاں بہت پسند کی جاتی ہیں اور جو سب سے زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے ہائیبرٹ گاڑی پہ لوگ جا رہے ہیں ٹھیک یعنی کہ پولوشن جو ہے وہ نہ ہو یہ گورنمنٹ کی بھی پولیسی ہے گورنمنٹ کی پولیسی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ زیادہ ہے ہائیبرٹو آپ تو پیٹرول کی بھی بچت ہے پیٹرول کی بچت ہے انشورنس کی بچت ہے سب چیزوں کی بچت ہے تو یہ جو میں نام سنتا ہوں جیگویر بینٹلی یہ کس مزاج کے لوگ استعمال کرتے ہیں یہ امیر لوگوں کے شو کے بہت امیر لوگوں کے اور یہ ان کے اپنے شو روم سے زیادہ تر گاڑییں لے کے جاتے ہیں اور تو ہم بھی ایک دو گاڑییں لے کے آتے ہیں لیکن اس طرح کے ہمارے پاس کسٹمرز نہیں ہوتے رینچ روور کا بڑا چام ہے وہ تو ہم اپنے روٹین میں کاروبار میں لیتے ہیں بیچتے بھی تو ہر سال میں ایک بار نہیں دو دو بار نینے برینٹ گاڑیوں کے آتے ہیں سال میں دو گاڑییں نکلتی ہیں جی بالکل یہی بات ہے تو اس ملک کے اندر لوگ اچھی گاڑی اچھا گاڑ اور اچھے کپڑے اور اچھا کھانا یہ ان کی پراریٹی ہوتی ہے جی بالکل یہی تو انجوائے کرتے ہیں جی پیسہ لوگوں کے لوگ کام کرتے ہیں ہارڈ ورکی کے ہیں اور آپ دیکھیں تو مغرب میں جو لوگ ہیں اسودہ آل ہیں مشرق کے لوگوں کی بنسبت بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑییں پاکشان کے اندر چلتی ہوئی میں نے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھی یہاں پہ بھی ہیسے ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ صحافی بھی ہیں اپنی گاڑی کے پیچھے کیوں نہیں لکھواتے گرین پٹی پر پریس ضرورت نہیں ہے یہ وہاں پہ ضرورت ہے انفیلی کمپلیکسٹی ہوتی ہے انسان کے اندر کشم کش ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اس لیے پریس گاڑی کے پیچھے اور بائی کے پیچھے نہیں لکھتے کیونکہ آپ احساس ہی کم تری کشکار نہیں ہیں نہیں ہے ضرورت نہیں ہے یہاں کوئی پروٹرک ہونی چاہیے اس سوسائٹی میں ضرورت نہیں ہے ہر بندہ عام طرح چلتا ہے پاکستان ہوتے تو ایسا کرتے شاید چار بار لگاتے ہو آپ میں ماتھے پہ بھی لگاتے ہیں کہ میں صحافی ہوں دکھانا ہے بس میں ہوتا تھا ڈول بھی بجا لیتے ہیں ایسے ایسے کرنا پڑتا ہے اس کام کے اندر بہتری اور اچھا ہے جی اچھا کام ہے آنا چاہیے اس کام میں آپ کو آگے جانے کی بہت سے رستے اور زاویے ملتے ہیں آپ سے کیسی رابطہ ہو سکتا ہے گاڑی لینے ہم گاڑی تو ایڈبوٹائز کرتے ہیں اوٹو ٹیڈر پہ ہے مختلف ویب سائٹس پہ آپ کے بزنس کا نام کیا ہے تیمس فور کارز لیمیٹیڈ آپ کا رابطہ نمبر بھی ہے جی رابطہ نمبر ہیں ویب سائٹس ہیں اور اوٹو ٹیڈر پہ ہماری گاڑیاں ایڈبوٹائز ہوتی ہیں آپ ہم علامات دیں گے جو ہم اس ویڈیو کے ساتھ لگا سکیں جی بالکل میں آپ کو دوں گا پروائیڈ کروں گا اور کر سکتے ہیں سٹوٹین اگر آ جائے اس کے پاس پاکستانی انٹرنیشنل لائسنس سوڈرائیونگ کا کتنا عرصہ گاڑی چلا سکتے ہیں وہ ایک سال تک چلا سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اسے یہاں گاڑی پاس کرنے پیڑے گی یا جو لائسنس چھوڑنا پڑے گا وہ انشورس نے لے سکتے ہیں اس سے پہلے اس کو آدھا ڈاکٹر بڑھنا ہے تھیوری پڑھ گئی روڈ سائن فالو کرنے ہیں بغیر دیکھے سمجھے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سب سے بڑا خطرہ ہے بغیر سوچے سمجھے آپ گاڑی کو سرک پہ لے کے جائیں کیا یہ درست ہے کہ چار بار وائلیشن کریں ٹریفک لائٹ کی اوور سپیڈ کی تو بارہ پوائنٹ لگتے ہیں پھر آپ دو سال کے لئے گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں بیان ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بھی اگر آپ کوئی ایسی سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں جو کمیونٹی کے ریلیٹیڈ ہیں اگر آپ کو بارہ پوائنٹ لگے کوٹ میں چلے گے ایک پوائنٹ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں دو نہیں چھوڑ سکتے ہیں دو نہیں گیارہ پوائنٹ پاپ گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن باہر میں بہن نہیں چھوڑ سکتے نا نہیں قرآہ صاحب ہم نے غلط پارکنگ کی ساٹھ پوائنٹ کا تیس پوائنٹ 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 کا ٹکٹ لا گیا اگر میں جمع نہ کراؤں تو وہ آپ کو خط لکھیں گے تین چار پوائنٹ بار پھر آپ کو درک کلیکٹر آپ کے گار پہنچائیں گے جتنی اماؤنٹ ہوگی وہ آشتہ آشتہ بڑھتی جائے گی ساٹھ سے ایک سو بیس ایک سو بیس سے چار سو پاؤنٹ پلاس جو ریکاوری والے آئیں گے وہ آپ کے گار سے اتنا سامان لکھیں گے یہ چیئر کتنے کی ہے یہ ٹیبل کتنے کا یہ کمپیوٹر کتنے کا اٹھا کے لے جائیں گے اگر میں پیسے نہیں دوں گا راؤں پیٹوں چلاؤں سفارش کروں انہوں نے ریکاوری کے طور کی اوپر دائننگ ٹیبل اٹھا کے لے جانا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ وہ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اچھا ضرورت سے زیادہ ضرورت سے زیادہ اگر آپ کے پاس ٹیبلٹس پر یہ ہیں یعنی کہ میرا بیٹ نہیں اٹھا کے لے جا سکتے ہیں وہ چیزیں جو بہت ضرورت کی چیز ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے اگر کوئی سٹوڈنٹ بھی گاڑی لینا چاہے تو منیمم کتنے کی گاڑی مل سکتی ہے یا اوٹو یا مینویل قرآن صاحب پینڈیمنگ سے پہلے یہ تھا کہ تین چار سو کی گاری مل جاتی تھی یا ہم وہ ڈیسپوز آف کر دیتے تھے کہ وہ اٹھوا کے پار وہ سسٹم سے چلی جاتی تھی ناوڑیز تقریباً پندرہ سو پاؤنڈ کی گاری ہمیں اوکشن سے پڑتی ہے وہ بہت کم بہت کم تقریباً چھ لاکے الگ بہت سٹوڈنٹس آئے ہیں پینڈیمنگ میں بہت سے نوجوانے گاڑیاں پاس نہیں کی ہیں سو وہ جو بیک لوگ تھا ایوری ڈیو بڑھ گیا ہے تو چھوٹی گاڑیوں کی ڈیمانڈ چار سو سے پندرہ سو بھی چلے گئے اور سب زیادہ ڈیمانڈ چھوٹی گاڑیوں کی ہے تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ لاکھوں روپے کی گاڑیاں سکریپ میں کچھلی میں پھینکی جاتی کچھلی میں چلی جاتی تھی یہی بات ہے بالکل اور وہی گاڑی اگر پاکستان میں ہو تو ہو سکتا ہے سات آٹھ لاکھ روپے کی بیکجر ہے سار جو میں نے کچھ دوستوں کی یا ہماری فیملیز میں جو گاڑیاں تھی آج سیمٹی فور مالر کی بڑی مشہور ہوا کرتے تھے وہ آج بھی وہاں چاہ رہی ہیں بارہ بارہ پندرہ پندر لاکھیں مل رہی ہیں اس کے نام کی یہاں گاڑی کو ملتی بھی نہیں ہے ملتی بھی نہیں ہے اگر ہو بھی تو کہیں کہیں پتہ نہیں کہاں چلے گی